بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیوز اور میں ہوں علی رضا مزید ڈالیں یہ سب سے پہلے پی پی ہیڈ لائنز پہ افراد بہم ماذوری کے لئے معاون ٹیکنالوجی کو عالمی اور علاقائی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے صدر مولگ ڈاکٹر آریف علوی کا اجلاس سے خطاب کہا خصوصی افراد تک معاون ٹیکنالوجی کی رسائی بہتر بنا کر ان کو درپیس چیلنجز سے نتا جا سکتا ہے خصوصی افراد کی معاون ٹیکنالوجی تک رسائی میں بہتری لانے اور قومی دھارے میں شریک کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم امراد خان کی زیر سدارت قومی رابطہ کمیٹری برائے سمال این میڈیم انٹرپرائزز کا اجلاس اجلاس کو کی ایس ایم ایز کی مالی معاملت فرام کرنے کے حوالے سے تمام شراکتداروں سے مشاورت بارے آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاربار معیشت کا اہم جزو ہیں ان کو فروغ دینے سے معیشت مستحق کم اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے وزیراعظم نے کہا پاکستان متحدہ عرب امراد کے ساتھ اپنے برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحق کم بنانے کا خواہ ہے وزیراعظم امران خان سے گوئرنر سندھ امران اسمائل کی ملاقات وزیراعظم کو سندھ میں کرونا کی صورتحال اور گرین لائن ریڈ لائن منصوبوں پر پیشرفت سے آگاہ کیا وزیراعظم سے ایم چیم پاکستان کے وقت کی بھی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال سمیت سینٹ انتخابات پر تبالہ خیال کیا گیا امن و امان کے قیام میں پولیس صفیول کا دستہ ہے اسلام آباد کے تھانوں میں شہریوں کو عزت ملے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پولیس لائنز کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کہا سپریم کورٹ نے اجازت دی تو سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں گے اس سے ووٹوں کی خرید و فروغ ختم ہو شفافیت آئے کی وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق سے اقوائم متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کی آلہ سطحی وقت کی ملاقات وفاقی وزیر آئی ٹی کو ڈیجیٹل گوئرنس کے حوالے سے مستقبل کے پراجیکٹ پر بریفنگ وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اقوائم متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کی مطحہ ڈیجیٹل گوئرنس کے مختلف منظوموں پر باہمیتابوں سے کام کرنے پر اتفاق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد بیالیس ہزار آٹھ سو اکاون ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید دو ہزار پانچ سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ جبکہ اکتر افراد جاباک ہوئے ملک بھر میں تین لاکھ شانویں ہزار پانچ سو اکانویں مریض کرونا کو شکست دینے میں بھی کامیاب دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافہ وائرس سے سات کروڑ پینتالیس لاکھ زائد افراد متاثر ہو گئے امباد کی تعداد سولہ لاکھ پچپن ہزار سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس کا سینئر صحافی تارک محمود ملک کے انتقال پر اظہار تازیت اپنے تازیتی پیغام میں کہا اللہ تعالیٰ مرہوم کو جوار رحمت میں جگہ اور لوحکین کو سبر جمیل عطا فرمایا وزارت سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال سے آل پاکستان بیڈ شیڈز منفرکچرز اسوسییشن کے وفد کی ملاقات سمال انڈسٹریل اسٹیٹ پالیسی برامداد بڑھانے پر بات چیت صبحی وزیر نے کہا حکومت برامداد پر انحصار کم کرنے اور برامداد بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اسوسییشن اپنے سیکٹر کی برامداد بڑھانے کا روڈ میپ دے حکومت تعابون کرے گی کیپیٹل سٹی پولیس پشاور کی ہام کاروائی منشیات سمگل کرنے کوشش ناگام بنا دی اسپی کینٹ تاہر شاہ وزیر نے کہا پچھتکارا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کے دوران ایک ملزم کو گریفتار کیا ملزم سے منشیات برامد کر گئے تفتیش شروع کر دی گئی اور آئندہ چھوڑیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کر رہنے کا سدر ممکت ڈاکٹر عریف الوی نے کہا ہے کہ افراد باہم معذوری کے لیے معاون ٹکنولوجی کو عالمی اور علاقائی سطح پر پزیرائی حاصل ہو رہی ہے خصوصی افراد کی معاون ٹکنولوجی تک ریسائی میں بہتری لانے اور مالی اور معاشرتی طور پر قومی دارے میں شریک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں معاون ٹکنولوجی پر آئے افراد باہمی معذوری کے اجلاس سے خطاب کرتا ہوئے صدر ممکہ ڈاکٹر عریف علوی نے کہا کہ بہم معذوری اور غیر متعدی امراض سے متاثرہ افراد کی جدید ٹیکنالوجی کے فوائد پہنچانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ افراد بہم معذوری تک معاون ٹیکنالوجی کی رسائی بہتر بنا کر ان کو درپیس چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے وزیراعظم امراد خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا اجلاس منقید ہوا اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اسمیز کے مالی معاونت فرام کرنے کے لیے تمام شراکتداروں سے مشاورت کی جا رہی ہے اس زمن میں اسمی فرن بھی قائم کیا جائے گا چھوٹے اور درمیان کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے ٹیکس فارم کو آسان بنائے جا رہا ہے اور ریجسٹریشن پورٹل پر کام شروع ہے جبکہ سیمڈا کے استعاد دیکار بڑھانے کے لیے اس کی تنظیم نوکی جا رہی ہے تاکہ کاروباری طبقے کی معاونت فرام کی جا سکے وزیراعظم نے کہا کہ چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروبار معیشت کا اہم جزو ہیں ان کو فروغ دے کر معیشت مستحق کم ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے وزیراعظم مقدوم شاہ محمد قریشی نے متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم اور دبائی کے فرما روا شیخ محمد بن راشد سے ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بہامی اقتصادی اور معاشی تعاون کے فروغ سمیت بہامی دلچسپی کے عمور پر تفاہت ہے خیال کیا گیا وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی قیادت کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے لیے نے خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مبین مذہبی تاریخی اور تحسیبی بنیادوں پر استوار دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کثیر الجہتی شعباجات میں دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہ ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم لاکھوں پاکستانی گزشتہ کئی دہائیوں سے یو اے ای کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آئندہ سال دبائی میں ملاقضہ ہونے والی نوائش ایکسپو دو ہزار بیس میں پاکستانی پویڈین پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مبین دہائیوں پر محید دوستی کا مذہب ہوگا دونوں فریقین نے زراد کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ نے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد کو یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا اور ان کے جلد حل کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسمائل نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دورانی گورنر سندھ نے وزیراعظم کو سندھ میں کرونا کی صورتحال اور گرین لائن ریڈ لائن منصوبوں پر پیشرف سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گورنر سندھ نے وزیراعظم کو سندھ آنے کی دعوت دی جسے وزیراعظم عمران خان نے قبول کر لیا مفاقی وزیراعظم شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ امن و امان کی قیام میں پولیس صفیول کا دستہ ہے اسلام آباد کے تھانوں میں شہریوں کو عزت ملے گی تین ناکوں کے سیوا تمام ناکے ختم کیا جائیں گے اور پولیس کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں گے پولیس لائنز کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم کو اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آوٹ پریٹ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے اسلام آباد پولیس کی تنخواہ کم ہے تنخواہوں اور مرات میں اضافہ کیا جائے گا پولیس کو اکومنڈیشن کے لیے جگہ فرام کی جائے گی آٹھ سو کنال آرازی فرام کرنے کی تجویز ہے پولیس کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا پولیس کو مزید فنڈز کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جرائم میں تیس فیصد کمی آئی ہے جبکہ وفاقی دارالحکومت کو سیپ سٹی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اسلام آباد پولیس کو مزید بہتر بنایا جائے گا فرانزیک لیب بھی بنایا جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ سرینہ مرگلہ اور میجڈ کے سوا تمام ناکے ختم کیا جائیں گے پولیس کو پیٹرولنگ کے لیے مزید گاڑیاں دے جائیں گی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے اجازت دی تو سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں گے اس سے ووٹوں کی خرید و فروخت اور دھاندلی ختم ہوگی اور شفافیت آئے گی دوسری جانے وزیراعظم عمرار خان سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفت نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت سینٹ انتخابات پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کے عراقین کی طرف سے سینٹ انتخابات میں مکمل یکجہدی کا احضار کیا گیا ملاقات میں فاقی وزراء اسد عمر علی حیدر زیدی امین الحق گورنر سندھ عمران اسمائل قومی روکن اسمبلی خالد مقبول صدیقی صوبائی روکن اسمبلی سندھ حلیم عادل شیخ قمر نوید جمیل اور حیدر رزوی شریک ہوئے وزیراعظم کی معاونک سوسی پر ایس ماجی تحفظ و تخفیف غربت دکٹر سانیہ نشتر نے نئے متعارف کرائے گئے ڈیجیٹل غربت سروے کے تحت سیالکورٹ میں احساس ڈیجیٹل غربت سروے کا افتتاح کر دیا کمیشنر آفیس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ احساس سروے جون دوہزار اکی سے پہلے ملک بھر میں مقبل کیا جائے گا احساس پروگرامز میں سے ستر لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے احساس گربت سروے کو پہلے ہی کے پی اور ملک کے دیگر علاقوں میں محصر طریقے سے سرانجام دیا گیا ہے اس سے اب سیالکورٹ میں بھی لانچ کیا جا رہا ہے نیا موڈل احساس پروگرام کی تقنیقی ٹیم کی نگرانی میں پنجاب کے سکولوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے سیالکورٹ میں مکمل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نیا سروے سیالکورٹ کے تمام علاقوں میں شروع کیا جا رہا ہے فیلڈ ٹی میں گھر گر جا کر ڈیجیل ڈیوائس کے ذریعے سیالکورٹ کی تمام تحصیلوں پر شمول پسرور ڈسکا اور سمڑیال میں ڈیٹا اکٹھا کریں گی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے انڈرائیڈ پر مبنی ٹیبلٹ اپلیکیشن کا استعمال کیا جائے گا گھروں سے اکٹھا کیا گا ڈیٹا ڈیجیل سسٹم کے ذریعے مرکزی ڈیٹا بیس کو منتقل ہو جائے گا جس سے مستحق قرآنوں کی شنافت مکمل ہوگی انہوں نے کہا کہ دور ٹو دور سروے میں اس پروگرام میں ڈیٹا کو محفوظ بنایا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے صوبائی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے تقریباً تین ہزار پانچ سو سازہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں وفاقی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن اور اقوائے متحدہ کے دارے یو اینڈی پی کے مبین ڈیجیل گورننس کے مختلف منصوبوں پر باہمی تعاون سے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن سید امین الحق سے قوائے متحدہ کے دارے یو اینڈی پی کے اعلیٰ سطح وفت نے چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر تارک ملکی قیادت میں ملاقات کی یو اینڈی پی کے جانب سے وفاقی وزیر آئی ٹی کو ڈیجیل گورننس کے حوالے سے ان کے مستقبل کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی اور وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ یو اینڈی پی صحت تعلیم زرات نوجوانوں اور بچوں کی ڈیٹا ایمرجنسی ریسپانس ڈیجیل پیمنٹ سمیت مختلف عمور پر ڈیجیل آئیز کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے زمن میں وزارت آئی ٹی کتاب ان کے بغیر ان منصوبوں کی تکمیل ممکن نہیں وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے وفت کو بتایا کہ وزارت آئی ٹی ای گورننس ای گورنمنٹ سمیت دیگر تمام شبہ مختلف منصوبوں پر عمل پیرا ہے تہاں مقوی متحدہ کے دارے کے تحت پیش کیے گئے منصوبوں پر ہم ہر قسم کی معاونت فراہم کر رہیں گے خبروں کا سسلہ آگے بڑھا راکہ بتائیں گزیستہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مل بھر میں کرونا کے دو ہزار پانچ سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئی ہیں بیالیس ہزار آٹھ سو اکاون ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلہ تین لاکھ چھانویں ہزار پانچ سو اکاون مریض سے اتیاب ہوئے جبکہ دوسری آنے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سات کروڑ پینٹالیس لاکھ تشاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک سولہ لاکھ پچپنہ ہزار سے زائد اپراد ہزار ہو چکے ہیں قبر بس اس لاغے بڑھا ہے اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاع تنی شریعہ سینیٹر شیولی فراز نے سینئر صحافی تارک محمود ملک کے انتقال پر کہہرے دو کور افسوس کا اہزار کیا اپنے تازیتی پیغام میں وفاقی وزیر اطلاع نے کہا کہ تارک محمود ملک ایک نفیس اور محنتی انسان تھے ان کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تازیت کرتا ہوں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہم کو جوار رحمت میں جگاتا فرمائے اور لوہائکین کو سبر جمعی لطا فرمائے وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال سے آل پاکستان بیٹ سیز ٹریڈر یونین کے وفت نے ملاقات کی ہے ملاقات میں سمال انڈسٹری سٹیٹس پالیسی برامداد بڑھانے اور اسوسیشن کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی ہے وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال نے کہا کہ حکومت برامداد پر انسار کام کرنے اور برامداد بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے حکومت اقدامات کے نتیجے میں ملک کی برامداد میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اسوسیشن اپنے سیکٹر کی برامداد بڑھانے کا روڈ میپ دے حکومت تعاون کرے گی سعودی عرب میں تائینات پاکستان کے صفیر راجہ علی اجاز نے سعودی کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج وار ونگ میں سعودی صفیر راجہ علی اجاز نے پاکستان کے مختصر تاریخ سعودی عرب تعلقات سیاسی معاشی اور سلامتی کے پہلیوں کے موجودہ حیثیت مملکت او آئی سی اور پاکستان سعودی عرب میں پاکستانی بشنوں کے کردار اور اکیسویں صدی میں دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز اور مواقعوں پر روشنی ڈالی آخر میں طلبہ نے علاقائی صورتحال اور اس کے پاکستان سعودی عرب تعلقات پر پڑھنے والے اثرات سے متعلق متعدد سوالات بھی پوچھے ایڈیشنال انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال نے اردل روم کا دورہ کیا اردل روم میں جنوبی پنجاب کے پولیس افسران کی سزاؤں کی خلاف اپیلوں کی سماک کی گئی اور جنوبی پنجاب پولیس اتا کی حتمی اردل روم میں متعدد ملازمین کو سزاؤں پر ریلیف دیا گیا کیپٹن ریٹائر زفر اقبال عوان نے کہا کہ اقتیارات سے تجاوز اور انصاف کے تقاضی پامال کرنے والے اتصاب کیلئے تیار رہیں عوام کا پولیس پر اعتماد بحال کرنے کی مشن میں ہائل کرپٹ اہل کاروں کو برخواست کیا جائے گا اردل روم محکمانہ سزاؤں کے ساتھ پولیس ملازمین کے مسائل کی شنوائی کا بھی پلیٹ فارم بھی ہے جب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال عوان نے کہا کہ جنوبی پنجاب پولیس افسر آفیس مکمل اقتیارات کے ساتھ فورس کی مونیٹرنگ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے پشاور کے علاقے پشتخرہ میں پولیس نے اہم کاروائی کرتے ہوئے موٹر کار کے ذریعے پچیس کلوگرام سے زائد چرس اور چوبیس کلوگرام اپ فیوم سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بناتی ہے ایس پی کینٹ تاہید شاہ وزیر نے کاروائی کے بارے میں میڈیا کو بتایا کہ پشتخرہ پولیس کی خفیہ اطلاع میڈی تھی جس کے بنیاد پر اہم کاروائی کے دوران ایک ملزم کو گریفتار کیا گیا ایس پی کینٹ تاہید شاہ وزیر نے کہا کہ ملزم کی گریفتاری کی لیسوسی ٹیم میں تشکیل دی گئی اور اس کے سسلے میں ایس پی حیات آباد ناصر محمود کے نگرانی میں ایسے چو تھانہ پشتخرہ حسن خان نے کاروائی کی اس کاروائی کے دوران ملزم سے پچیس کلوگرام سے زائد چرس اور چوبیس کلوگرام اپ فیون برامت کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے دفتی شروع کر دی گئی ہے اور آخر میں آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں آہندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ شمالی علاقہ جات اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا محکم موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدان علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے عقاد میں دھن پڑھنے کا امکان ہے جمعہ کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی بلوچستان شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خبر پتنخواہ میں شدید سرد رہا ایپی پی نیوز سے فی الوقت یہ اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ایپی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائیڈ